سور رحمان مدنی صورت ہے حجرت کے بعد اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 555 ہے چانے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے اس میں تین رکو ہیں 78 آیتیں ہیں 351 کلمات ہیں ایک ہزار چھ سو چھتیس حروف ہیں سور رحمان کو حدیث پاک میں قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا ایک روایت میں یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر نعمت دوں جنتی عرض کریں گے کہ ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کونسی ہے تو اللہ تعالی حضرت دعوت علیہ السلام کو حکم دے گا وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے جنتی عرض کریں گے واقعی یہ نعمت جنتی نعمتوں سے بڑھ کر ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز میں وہ مٹھاس اور وہ چاشنی ہوگی کہ جنتی لطف اندوز ہوں گے پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا فرماؤں پھر نبی اکنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے جنتی لطف اندوز ہوں گے اور وہ کہیں گے واقعی یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بڑی نعمت تمہیں دوں پھر اللہ تعالی خود سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اور جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا جب آیت کریمہ نازل ہوئی اس جدو لرحمان رحمان کو سجد کرو کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے اس پر اللہ تعالی نے الرحمن سورہ رحمان نازل فرمائی فرمائے الرحمن علم القرآن رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا خلق الانسان علمہ البیان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا انسان سے اس آیت میں سید عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اور بیان سے ما کانا و ما یکون کا بیان مراد ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کی خبریں دیتے تھے ما کانا جو ہو چکا و ما یکون جو ہونے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اولین اور آخرین کی خبریں عطا فرمائیں الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب سے ہیں کہ تقدیر موین کے ساتھ ایک مقررہ نظام کے مطابق اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں اور اس میں مخلوق کے لیے فائدے ہیں اوقات کے حساب سالوں اور مہینوں کی شمار انہی پر ہے انہی سے ہفتے جانے جاتے ہیں دن جانے جاتے ہیں مہینے اور سالوں کا حساب ہوتا ہے والنجم والشجر یسجدان اور سبزے اور درخت سجا کرتے ہیں یعنی تمام پودے چاہے ان میں تنہ ہو چاہے ان میں تنہ نہ ہو سب اللہ تعالیٰ کے حکوم کے فرمبردار ہیں والسما رفعہ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور آسمان کو اپنے فرشتوں کا مسکن رہنے کی جگہ بنایا اور اپنے احکام کا جائے صدور بنایا کہ یہاں سے احکامِ الہی جاری ہوتے ہیں بودع المیزان اور ترازو رکھی جس سے چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے اور ان کی مقداریں معلوم ہوں تاکہ لین دین میں عدل قائم رکھا جائے انصاف قائم رکھا جائے اللہ تتغو فی المیزان کی ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو ترازو میں نائنصافی نہ کرو تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِي اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانُ اور وَزَنْ نَا گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَامِ وَزَمِينَ رَكْحِي مَخْلُوكَ كِلِئے وہ مخلوق جو اس میں رہتی ہے بستی ہے تاکہ زمین میں وہ آرام کریں اور فائدے اٹھائیں فیہا فاقیہتون وَنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ اس میں میوے پھل اور غلاف والی خجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو غلاف اور چھلکی عطا فرمائے کہ اندر کا جو پھل جو کھایا جاتا ہے وہ ہر قسم کی میل سے غبار سے اور جراسیم سے محفوظ رہے وَالْحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالْرَّيْحَانِ اور بھوس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول جیسے گہوں جو وغیرہ اناج کہ اناج انسان کھاتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھوسا ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے خوراک پیدا کی اور ریحان اور خوشبو کے پھول پھولوں کے رنگ اور ان کی خوشبو اور دیگر مخلوقات کو دیکھنے سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے اللہ نے کیسی خوبصورت مچھلیاں پیدا کی کیسے قسم قسم کے خوبصورت پرندے پیدا کی کیسے خوبصورت جانور پیدا کی انسانوں کو کتنا خوبصورت بنایا پہاڑوں میں دریاؤں میں آبشاروں میں چشموں میں کیسا حسن و جمال رکھا فَبِعَيْيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَانَ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلا ہوگے اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت اکتیس بار آئی ہے فَبِعَيْيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَانَ سورہ رحمان میں اکتیس مرتبہ ہے ٹھارٹی ون مرتبہ بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کونسی نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ ہدایت اور ارشاد کا بہترین اسلوب اور طریقہ ہے تاکہ سننے والے کے نفس کو تنبی ہو وہ بیدار ہو اور اسے اپنے جرم اور ناشکری کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے اور اسے شرم آئے اور وہ شکر کو ادا کرنے اور عبادت کو ادا کرنے کی طرف مائل ہو اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں ترمزی شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت میں نے جنات کو سنائی وہ تم سے اچھا جواب دیتے تھے جب میں آیت فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَ زِبَان پڑتا وہ کہتے اے رب ہمارے ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری یعنی خوشک مٹی سے جو بجانے سے بجے اور کوئی چیز خنخناتی آواز دے پھر اس مٹی کو تر کیا گیلا کیا کہ وہ مثل جارے کے ہو گئی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے یعنی جن نات کو پیدا کیا خالص بے دھوئے والے شلے سے فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَانِ تو تم دونوں اے گروہ جن نوئنس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے غَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے مراد سورج کے تلو ہونے کے دونوں مقام ہیں گرمی کے بھی اور سردی کے بھی اسی طرح غروب ہونے کے بھی دونوں مقام ہیں ساری کائنات کا رب رب العالمین فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان تو اے گروہِ جن نوئنس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ملکے کہیے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے دو سمندر سے مراد یہاں پانی کے دو زخیرے ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین کھارا ہے کڑوا ہے دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں نہ ان کے درمیان ظاہر میں کوئی فاصل ہے کوئی فاصلہ کرنے والی چیز ہے نہ ظاہر میں کوئی چیز حائل ہے رکاوٹ ہے بَيْنَهُمَا بَرْزَخُنْ اور ہے ان میں روک رکاوٹ اللہ کی قدرت سے لا یب غیان کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا ہر ایک اپنی حد میں رہتا ہے اور کسی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا زمین سے پانی نکالا جاتا ہے کوئے کے ذریعے ٹیوب بیل کے ذریعے بورنگ کے ذریعے تو کہیں کھارا پانی ہے کہیں میٹھا پانی ہے حالانکہ دونوں زخیرے ملے ہوئے ہیں زمین کے اندر ہیں لیکن بیچ میں ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ کھارا میٹھے سے ملتا نہیں کئی ایسے سمندر ہیں جس میں دریعہ کا پانی مل جاتا ہے کئی کلومیٹر تک وہ ساتھ چلتا ہے پھر دریعہ اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے میٹھا پانی نمکین پانی میں مکس نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے جسے دنیا دیکھتی ہے آج بھی یہ مناظر موجود ہیں کہ ایک بزرگ حاج صاحب نے مجھے واقع سنایا کہ ہم حج کے لیے جا رکھے تھے بسرہ کے قریب ہمارا بحری جہاز روک دیا گیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دکھائی گئی کہ ہمیں کہا گیا کہ رسیوں کے ذریعے دول پانی میں ڈالو ایک طرف ہم نے دول ڈال کر جب پانی نکالا تو وہ میٹھا تھا دوسری طرف جہاز کے دوسری طرف دول ڈال کر پانی نکالا تو وہ کھارا تھا سمندر اپنی موجے مار رہا تھا ان موجوں کے باوجود میٹھا اور نمکین پانی مکس نہ ہوا یہ اللہ کی قدرت ہے سائزان یہ کہتے ہیں کہ میٹھا اور نمکین پانی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک پانی کی تہ بن جاتی ہے لیئر بن جاتی ہے اور وہ انہیں ملنے نہیں دیتی سوال تو یہی ہے کہ یہ سمندر یہ پانی کے زخیرے بنائے کس نے اور یہ لیئر کون بناتا ہے رب العالمین ہی پیدا کرتا ہے کاش ہر کوئی رب العالمین کا فرماوردار ہو جائے فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو اے گروہِ جنہوں تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے يَخْرُجُ مِنْهُمَا لُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانَ ان میں سے موطی اور مونگا نکلتا ہے سمندر دریاء کے زخیروں میں سے موطی مونگا ہیرے جوارات نکلتے ہیں مادنیات نکلتی ہیں اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی مچھلیاں آتا فرمائی اور کئی نعمتیں سمندر دریاء میں ہیں فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو اے گروہِ جنوائنس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلا ہوگے ملکے کہیے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَتُ فِي الْبَحْرِ قَلْ اَعْلَامِ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریاء میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ یہاں کشتیوں کا ذکر ہے بحری جہازوں کا ذکر ہے اور اسی کی ہیں وہ کشتیاں چلنے والیاں کہ دریاء میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ جن چیزوں سے وہ کشتیاں اور بحری جہاز بنایا جاتے ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان کو ترقیب دینے کشتی بحری جہاز بنانے پادسنعی کرنے کی اقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی دریاءوں میں سمندروں میں ان کشتیوں بحری جہازوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدر سے ہے فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَزِّبَانَ تو اے گروہ جنوائنس تم دونوں اپنے رب کی کونسی نے مجھٹلا ہوگے اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے تجھے حمد ہے سور رحمان کا پہلے رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے موسیقا